پاکستان کی فضا بدل گئی ہے پاکستان میں ہولی کا شور سنائی دے رہا ہے پاکستان کے شہروں میں عبیر اور گلال اڑائی جا رہے ہیں کراچی سے لے کر لاہور تک ہولی کا ہردنگ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں مانتا ہے کہ بھگوان نرسنگ نے افتار لے کر ہنڈے کشیب کا ود کیا تھا لیکن کٹرپنت کی آگ میں جل سے پاکستان نے بھکت پرالاد کی بنائے گئے اس مندر کا بھی برا حال کر دیا نے اپنے حکمرانوں کو بتا دیا کہ اب وہ مذہب کی دیواروں کو توڑ کر ہر جشت میں شریک ہوں گے دیکھیں یہ سپیشل رپورٹ ہولی کا کاملتان کننیکشن پاکستان میں نرسنگ افتار یہ تصویریں پاکستان کے مذہبی بولاناؤں کو چھوپ رہ دیکھوں گے یہ تصویریں پاکستان کے نفرتی حکمرانوں کو گھاٹک رہی ہوگی یہ تصویریں پاکستان کے کٹرپنتیوں کے سینے میں نشتر کی طرح وار کر رہی ہوگی یہ پاکستان کی عوام کا وہ پیغام ہے جو وہاں کے سیاست دانت نہیں سمجھتے پچھنے سار جس پاکستان میں ہولی پر بین لگا دیا گیا تھا وہ پاکستان اس بار عبیر گلال میں ٹوبا ہے اور دور بھارت سے بھی کچھ لوگ پاکستان میں اپنے رشداروں کے گھر پہنچے ہیں اور خولی کی پمستی سے سارا بھوڑ ہے لیکن یہی تصویریں پاکستانی کٹرپنتیوں کو ضرور چھوپ رہی ہوں گی پر اپنے حکمرانوں سے پریشان پاکستان کی عوام نے اس بار ٹھان لیا ہے کہ وہ مذہب کی دیواروں پر نہیں بڑھیں گے شرم پنتیوں سے نہیں ڈریں گے کٹر پولاناؤں کے تھمکیاں نہیں سہیں گے کئی پاکستانی تو ایسے ہیں جنہوں نے پہلی بار رنگوں کی استیوہار کو منایا ہے اور جب وہ عبیر قرال کی پمستی میں کھوئے تو ان کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا رمضان کے مہینے میں پاکستانی پاکستانی خولی کے رنگوں سے سرابور ہو رہی ہے تو وہیں پاکستان میں روزے کے شام افتار پارٹی بھی رکھی جا رہی ہے اس افتار پارٹی میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ ہر دھرم کے لوگوں کو دعوت دی پاکستان میں ایسی تصویریں بمشکل ہی دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ وہاں کی فضاؤں میں نفرت گھولنے کا کام وہاں کے سیاست دانوں نے ہی کیا ہے جنہ لینڈ کے زمین پر جو خولی کے رنگ دیکھنے کو مل رہی ہے وہ فیصلہ پاکستان کی حکمران کا نہیں ہے بلکہ وہاں کی عام لوگوں نے اس خوشی میں شریک ہونے کا فیصلہ خود سے لیا ہے جبکہ یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی سے خولی کی تیوہار کی شروعات ہوئی تھی یہ ہے پاکستان کے ملتان میں موجود پرہلات پوری پندر یہ مندر ایک سمیہ پر ملتان کی اعتحاس اکسمارک ہوا کرتا تھا لیکن آج اس کا حال دیکھئے مندر کے اندر بھاکوان نرسنگ کی بڑی بڑی تصویریں ہیں ہر یوم تد سب کے ساتھ پوجا بھی ہو رہی ہے لیکن مندر پوری طرح کھنڈہر میں تبدیل ہو چکا ہے بھارت پاکستان بٹوارے میں پرسدھ مندر پاکستان کے حصے میں چلا گیا تھا بٹوارے سے پہلے یہاں دو دن تک ہولی کا دہن کا ایوجن ہوتا تھا اور نو دن تک ہولی بیلا چلتا تھا لیکن پچھلے پچھتر سالوں میں کیا سے کیا ہو گیا مندر میں آج بھی پوجا ہوتی ہے لیکن اس کے پرمت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا مانیتا ہے کہ اس مندر کو بھاکت پرہلات نے ہزانوں سال پہلے بھاکوان وشنو کے نرسنگ افتار کے سمان میں بنوایا تھا ملتان مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی پر ہولی کا آگ میں بھس مو ہو گئی تھی ہولی کا کو وردان تھا کہ اسے آگ نہیں جلا سکتی وہ پرہلات کو اپنی گود میں لے کر جلتی آگ میں بیٹھ گئی ہولی کا تو بھس مو ہو گئی لیکن بھاکت پرہلات سرکشت بچ گئے مانیتا ہے کہ ہرن نے کشپ نے اس کے بعد پرہلات کو کھمبے سے بان دیا تھا اور پرہلات کے رکشہ کے لیے بھاکوان نرسنگ نے کھمبے سے پرکٹ ہو کر اس کا ود کیا تھا اور تب پرہلات نے شدہ سے بندر بنوائے تھا لیکن بندر کی حالت دیکھ کر پاکستان میں رہنے والے ہندوں کو بہت دکھ ہوتا ہے اور عام پاکستانی بھی مانتے ہیں کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان بھارے سے کہیں زیادہ پچھڑ گیا ہے آج پاکستان میں نیا نظام آ چکا ہے شہباز پردھار بندری ہیں زرداری راشپتی ہیں منیر آرمی چیف ہے لیکن بلک کی ترقی کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنی عوام کے خوشحالی کے بارے میں سوچنے کے بجائے یہ دنیا کے تیشوں سے دشمنی بول لیتے جا رہی ہیں وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہل کر رہی ہیں اس عمیر کوٹ کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ جلال الدین اکبر یہیں پیدا ہوا تھا اگر سردار شاہ کی طرح پاکستان کے اور بھی حکمران آ کے آ جائیں ایک عام پاکستانی کی آواز بن جائیں تو پاکستان کا بھلا ہو سکتا ہے پاکستان میں ہولی کی ایسی تصویریں بدلاف کا سنکیت ہیں پاکستان میں ہولی کا ایسا ہردنگ مذہب سے اوپر اٹھ کر بھائیچاری کو پڑھانے والا ہے لیکن یہ تب تک ہے جب تک وہاں کسی اصطانوں کو نہیں کھٹکتا ورنہ پاکستان میں تو ہولی کھیلنے پر کئی بار پین لگایا جا چکا ہے